ہلو مائیوٹیو فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشیان جیسے ہی جنگ ریاو کو نیڑل لگانے لگتی ہے تو وہ ڈر سے اٹھ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ برادر جنگ ریاو اور جنگ ریاو اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا تم بیمار ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تب ہی پھر ماں پر سوشیان کہنے لگ جاتی ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں ہارٹ کے کوئی ڈیزیز ہے تو تمہیں نیڑل کی ضرورت ہوگی تب ہی وہ کہتی کہ نہیں نہیں مجھے پریشان مت کرو میں کافی بیٹر فیل کر رہی ہوں تب ہی جنیاو اسے کہتا ہے کہ واقعی تم بیٹر فیل کر رہی ہو تو وہ کہتی ہاں میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے نا تو کافی میں اچھا محسوس کر رہی ہوں تب ہی وہ کہتا ہے کہ سیلی گرڈ کل میں دو سپیشل ڈاکٹر کو بلواتا ہوں اسے تمہاری ٹریٹمنٹ کرواؤں گا تو اسے کہتی ہے کہ نہیں میں ویسے تو ٹھیک ہو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے تو آپ میلے پریشان مت ہو تب ہی میٹ کہنے لگ جاتی ہے جنگریاؤ کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ دونوں کل ٹیمپل جڑے جائیں اور دوسری کلیپ پری کر کے آئیں تب ہی پھر وہاں پر جنگریاؤ کہتی ہے کہ نہیں نہیں تمہیں بتا تو ہے کہ جنیاو کتنا زیادہ بیزی ہوتا ہے ملیٹری کام کو لے کر تو اس کے پاس ٹائم تھوڑی نہ ہوگا تب ہی پھر جنیاو دل میں سوچتا ہے کہ اس نے بچپن میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا تو مجھے اس کا ریپے تو کرنا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم ہے کل میں تمہارے ساتھ ٹیمپل ضرور چلوں گا تب ہی پھر وہ خوش ہو کے کہتی ہے کہ اباقی تو وہ سے کہتا ہے کہ ہاں تب ہی وہ دل میں سوچتا ہے کہ مجھے موقع بھی نہیں مل رہا تھا اس سے کوئی بات کرنے کا تو کل میں اس کو کچھ باتیں ایکسپلین ضرور کروں گا تب ہی وہاں پر سوشیان دیکھتی ہے کہ جنگ ریاو جنیاو کو بہت اور سے پیاد بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دل میں سوتی ہے کہ اس نے میری سوہاگ رات کو خراب کیا ہے دیکھو تو صحیح میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں اب سوشیان سو رہی ہوتی ہے تو جیسی اس کی جاگ ہوتی ہے تو وہ اپنی مام کو دیکھتے تو اس کی مام کو شو جاتی ہے کہ تمہاری جاگ ہو گئی ہے شکر ہے کہ تم جاگ چکی ہو تب ہی وہ اپنی مام کو گلے لگا کے روتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ میں کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی اور اس کی مام اسے سوری کرتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں فورس کرتی بلائن ڈیٹ منانے کا آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی تب ہی وہ بھی اپنی مام کو کہتی ہے کہ مام جب میں اس ہسپیٹل سے فری ہو جاؤں گی تو پھر میں کسی لڑکی کو ڈھونی گی اور اسے ضرور شادی کروں گی اور آپ کا کہنا ضرور مانوں گی تب ہی پھر اس کی مام کہنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں اس دن مرسنر سٹیننگ ہوئی تھی جس کے ساتھ تم ڈیٹ منانے جا رہی تھی وہ تمہارا مسٹر رائٹ تھا جس کا نام تھا جنیاو تب ہی وہ احرانگی سے انہیں دیتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے تب ہی دکھاتے اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کا سپنا ہوتا ہے تو وہ احران ہو کر سوچتی ہے کہ یہ کیسا خواب تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنیاو جیتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن مجھے اسے حران ہے مجھے اپنی مام کے پاس واپس جانا ہے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ سوشیہان کی سسٹر سو رہی ہوتی ہے تو اس کے روم میں کوئی دھوان چھوڑتا ہے اور آ کر اس نے ماسک پہنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کی پٹائی کرنے لگ جاتا ہے تو جیسے ہی اس کی سسٹر کی صبح چاگ ہوتی ہے تو وہ میرر میں دیکھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہے وہاں ہی وہ چلانے لگ جاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے اب سوشیہان اور ینگن یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ جنرل اور جنگ ریاوٹ ٹیمپل کے لئے گئے ہوئے ہیں تب ہی ینگن کہتی ہے کہ آپ جالس ہو رہی ہونا تو وہ کہتی کیوں کہتی آپ کے فیس پہ نظر آ رہا ہے تب ہی وہ کہتی ہے خیر تمہیں جو میں نے کام کہا تھا وہ ضرور کرنا تو کہتی ہے آپ تو مجھے کچھ اور بھی سپیشل کام ہے تب ہی وہ کہتی کیا اور پیچھے سے دکھاتے ہیں یہ ہزبینڈ آ جاتے ہیں تب ہی پھر سوشیہان کہتی کہ اچھا تو تم دونوں جا رہے ہو تو وہ کہتی ہے ہاں اب وہ جانے ہی لگ رہے ہوتے ہیں تو سوشیہان جنرل کی میٹ سے پوچھتی ہے کیا جنرل کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ سے کہتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ دونوں کی جوڑی اچھی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب ان کی مدر ان لاؤ نے سوشیہان کو بلایا ہوتا ہے تو جیسی وہ ان کے پاس چاہتی ہے تو وہ اسے کہنے لگ جاتی رات تمہاری پرفارمنس بہت اچھی تھی تو وہ شرماتی ہے تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ ایسی ہارڈ برگ کرتی رہنا میں رات مہا پر ہی تھی تمہیں رات بہت اچھی پرفارمنس تھی تو پھر وہ ہسنے لگ جاتی ہے تب ہی پھر وہ اس کو سوپ دیتی ہے کہ اس کو پیو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں جب آپ کے بیٹی آ جائیں گے میں تب پیوں گی اب وہ بہانے کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کی مدر ان لاؤ کہتی ہے تمہاری فٹس کیلئے ٹھیک رہے تھا تمہاری ہیلتھ کیلئے بھی تو تم پی لو تو پھر وہ کہتی ہے فیلال میں فل ہوں میں بعد میں پی لوں گی تو وہ سائٹ پر رکھتی ہے تو اس کی مدر ان لاؤ اس کو جیولری دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ میں نے تمہارے لئے بنوائی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت جیولری ہوتی ہے تب ہی پھر وہ کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو بہت زیادہ ٹولیریٹ کیا ہے تو آج بھی تم اسی طرح سے کرنا تو پھر وہ شرمانے لگ جاتی ہے تب ہی پھر وہاں پر وہ تھوڑا شگر کوٹنگ کرنے لگ جاتی سوشہان کے میں یہ چاہتی ہوں کہ جنگ ریاو کی بھی شادی ہو جائے تو بہت اچھا لگے گا مجھے خوشی ہوگی اور جنرل کو بھی اچھا لگے گا تب ہی اس کی مدر ان لاؤ کہتے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو تب ہی پھر وہ دل میں سوٹی مجھے کتنی اور زیادہ شگر کوٹنگ کرنے پڑے گی تو وہ کہتی ہے کہ مدر ان لاؤ یہ سوپ تو بہت ہی اچھا ہے کیا اور ہوگا تب ہی پھر وہ کہتے کہ ہاں ہاں میٹ کو کہ تم اور لے آؤ تب ہی وہ دل میں پچھتا تھے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا اب اول میڈم باہر جا رہی ہوتی ہے چکر لگاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ دو سرونٹ گوسپ کر رہی ہوتے ہیں رات کی بات کو لے کر کہ کسیتا سے جنگ ریاو کی طبعت خراب ہوتی اور جنیا اس کی حلب کیلئے آئی تھے اور سوشیان نیڈل لے کر پہنچ گئی جیسے وہ بہت ہوشیار ہوں تب ہی پھر اول میڈم آکے کہتی تم لوگ کس کی بات کریں کہ وہ ہوشیار ہے تو وہ سرونٹ تھوڑا ڈر جاتے ہیں تو اول میڈم انہیں ڈانٹنے لگ جاتی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ ریومرز تم تک کیسے پہنچے تب ہی پھر وہ بتانے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں جنگ ریاو کی میڈ زیاشوس سے پتا چلا ہے تب ہی پھر اول میڈم کہتی ہے کہ تم سارے سرونٹ میری پیلس میں جمع ہو جاؤ میں خود ہی اس چیز کو انمیسٹیگیٹ کروں گی دوسری تب دکھاتے ہیں کہ ینگ ینگ سوشیان کے ساتھ باہر جا رہی ہوتی ہے اور سوشیان نے نکی موچ لگائی ہوتی ہے اور وہ یہ بتانے لگ جاتی ہے کہ میرا سپنا ہے کہ میں ایک بڑا ریسٹورنٹ کھولو تب ہی یہ کہتی ہے آپ گھر رہو آپ کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ میرا مین لوگوں کے لئے اتنا کچھ کرتا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی پیسی کٹے کروں میں بھی لوگوں کے لئے بہت کچھ کروں تب ہی پھر وہ یہ پلان کرتے ہو اس کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے ادھر سے اول میڈم انمیسٹیگیٹ کر چکی ہوتی ہے اور سرونٹس وغیرہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں سب کو جنگ ریاو کی سرونٹ سے پتا چلا ہے تب ہی اول میڈم دل میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے ان سب کے پیچھے جنگ ریاو کا یہ ہاتھ ہے کیونکہ وہ فیلنگ رکھتی ہے میرے بیٹے کے لئے اگر اس نے ہماری فیملی میں شادی کر لی تو میرے لئے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی تب ہی پھر وہ اپنی میٹ کو کہنے لگ جاتی ہے کہ جنرل کو فوراں کو کے یہاں پر آئے تو اس کی میٹ کہتی ہے کہ وہ تو جنگ ریاو کو کمپنی دینے کے لئے گئے میں ہے تب ہی پھر اول میڈم کہتی ہے کہ میرا آرڈر ہے اس کو بولاؤ کیونکہ ہم نے کچھ میٹنگ کرنی ہے تو وہ کہتی ہے اوکے اب جنگ ریاو جنگ ریاو کے ساتھ باہر گمپیر رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ فلاؤٹس دیکھ کر کہتی ہے برادر جنگ ریاو دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہیں تب ہی وہ اس کی تب دیکھ کر دل میں سوچتے ہیں کہ جنگ ریاو میں تمہیں کس طرح سے بتاؤں کہ ہم دونوں سے بہن بھائی ہی رہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں تب ہی پھر وہ وہاں پر ناٹک کرتی ہے اور کہتی ہے برادر جنگ ریاو مجھے ایسے لگ رہا میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے تب ہی وہ اسی کہتے ہیں تم چل تو پاؤ گی تو وہ اسی کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سہارا دے دیں گے تو میں اچھا فیل کروں گی تب ہی پھر وہ ناٹک کر کے ان کا آوازو پکڑ کے چلنے لگ رہی ہوتی ہے اور تھوڑا ہیپی ہوتی ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ جنگ ریاو کا اور وہ میٹ کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کو مینچن پہنچا دیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہاں پر ہی پلاننگ کرنے لگ جاتی ہے جنگ ریاو کہ جو بھی کچھ ہو فیلحال تو یہ آرڈر ماننے جا رہا ہے لیکن اس کو تو میں حاصل کر کے رہوں گی دوسری طرف سے دکھاتے ہیں کہ سوشیہان اور ینگی ایک بندے سے ملتی ہیں اور کیونکہ شاپ لینا چاہ رہی ہوتے ریسٹورنٹ کے لیے تو وہ بندہ ان کو شاپ دکھاتا ہے تو آخر ان کو ایک شاپ پسند آتی ہے جس میں وہ انٹر کرتے ہیں وہاں پر ہی وہ اس بندے سے لین دین کی بات بھی کرتی ہے تو وہ ان کو مہنگے دام بتا رہا ہوتا ہے اب اس سے یہ بحث کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے ایک اور شخص آکے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ تم اس کو کیوں یہ شاپ دے رہے ہو جبکہ یہ شاپ تو میں نے لینی تھی تب ہی پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ پیسے دوں گا اب یہی ساری بحث چل رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی سوشیان کہتی کہ اچھا تم اس بچے کو اس شاپ دینا چاہ رہے ہو تب ہی پھر وہ مالک کہتا ہے کہ اس طرح سے مت کہیں یہ ایک بہت بڑے منسٹر کا بیٹا ہے تب ہی پھر وہ کہتی کہ ٹھیک ہے ہم کوئی اور شاپ تیک لیتے ہیں وہ وہاں سے جانے ہی لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم جیسے غریب لوکوں کو بھی عقات نہیں ہیں ہم سے لڑنے کی تو ٹھیک ہے اگر لڑنا چاہتے ہو تو میرے سامنے لڑو اور وہاں پر ہی وہ ینگنگ اور سوشیان کو روک لیتا ہے اب اول میڈم جنگریاؤ اور اس کی سرونٹ کو بلاتی ہیں تو وہ دونوں جیسے سامنے آتی ہیں تو اول میڈم کہتی ہے کہ جنگریاؤ تم ٹھیک ہو تمہارے پاؤں میں موچتی تو وہ کہتی میں بلکل فلحال ٹھیک ہوں تب ہی پھر وہ اس کی سرونٹ کو ڈالٹے لگ جاتی ہے کہ تم ان کی حفاظت نہیں کر پائی تم کس تا کی سرونٹ ہو تب ہی پھر وہ اس کی سرونٹ سوری کرتی ہے تو اسے کہتی اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو تمہیں پانیشمنٹ تو دی جائے گی تم نے لاپرواہی کیا ہے تب ہی اس کی میٹ کو لے کے جاتے ہیں پانیشمنٹ دینے کے لئے وہاں پر ہی جنگ راو تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے تب ہی پھر اول میڈم اسے اپنے پاس پلاتی ہے تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی ہے تو اسے کہتی تمہیں برا تو نہیں لگانا تو وہ کہتی نہیں اول میڈم آپ ایسے مت کہیں مجھے برا کیوں لگے گا تب ہی پھر یہ دونوں ادھر ادھر کی بات کرتی ہیں اور وہاں پر ہی اول میڈم اسے بتانے لگ جاتی ہیں کہ جب سرونٹس پیٹ پیچھ ستا کی باتیں کرنے لگ جائیں تو انہیں پانیشمنٹ تو دینی چاہیے تب ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس ستا کی غلطی کی ہے اور وہاں پر ہی جنگ راو ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے ایسے سرونٹس کو تو روز پانیشمنٹ دینی چاہیے تب ہی پھر اول میڈم کہتی ہے یہ دیکھو یہ کیک کھاؤ یہ سوشیان نے بنایا ہے چلو ہم دونوں گوسپس بھی کرتے اور کیک بھی کھاتے ہیں اور وہاں جب یہ کیک کھانے لگتے ہیں تو اس کو اس کی سرونٹ کی مارنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا اپسٹ ہو رہی ہوتی ہے ادھر سے ینگنگ اور سوشیان کے ساتھ وہی بندہ لڑا ہوتا ہے اور وہاں پر یہ سوشیان لڑکا بنی ہوتی اور یہی کہتی ہے کہ تم لوگ آخر کیا چاہتی ہو تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تم نے ڈریس بہت مہنگی پہنے ہوئے مجھے یہی ڈریس چاہیے تب ہی سوشیان کہتی کہ نہیں یہ پوسیبل نہیں اگر میں اتنا امیر ہوتا تو میں یہ شاپ نہ لے لیتا تب ہی پھر وہ بندہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ان پر حملہ کرو یہ لوگ ہمارا کہنا نہیں مان رہے تب ہی بھی یہ لوگ در سے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے تو جیسی ان کے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بندے باہر جا چکے ہوتے تو جیسی لوگ باہر دونوں نکلتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر ہاؤ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پر ہی وہ ان کے بندوں سے لڑا ہوتا ہے اور ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف سے دکھاتے ہیں کہ جنگ ریاو اپنی میٹ کے ساتھ بیٹھ کر سوشیہان کو لے کر جالس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی میٹ کہتی ہے کہ آج مجھے پانیشمنٹ کے طور پر بہت مارا گیا ہے تبھی پھر جنگ ریاو اسے مناتی ہے کہ تمہیں اوڑ مینڈم باتوں میں لینے کی کوشش کریں گی تو میرا نام ہرگز مت لینا تبھی وہ در کے کہتی ہے کہ میں کیا کروں نیکس ٹائم تو جیسی سے اوڑ مینڈم مجھے جان سے ہی مار دے گی لیکن جنگ ریاو سرونٹ کو اپنی باتوں میں لے لیتی ہے کہ تم میرا ہرگز نام مت لینا تو ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اب ادھر سے ہاؤ سے ان کے بندے اسی طرح سے لڑ رہے ہوتے ہیں تبھی پھر وہ اس سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ہی وہ کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ سوشیہان تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے میں شاپ لینڈ نہ چاہ رہی ہوں تبھی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری حلپ کر سکتا ہوں میں پیسے دے سکتا تو کہتی کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہماری پارٹنر شپنگ ہوگی تم کیوں شرما رہی ہو تبھی پھر وہ آخر اسے منا لیتا ہے تو وہ اسے دیل کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ شاپ کھولوں گے اور ہم پارٹنر شپنگ کریں گے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ جن سے یہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں انہیں کا مین لیڈر آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ یہاں پر یہ میس کس نے پھیلایا ہے تبھی پھر وہ بتانے لگ جاتا ہے کہ سر یہ جو پیچھے آپ کے کھڑا ہویا یعنی کہ ہاؤ اس نے ہمارے بندوں کو مارا ہے تبھی پھر ان کا پرنس کہنے لگ جاتے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں سے اب ہم نپٹ کے رہیں گے اب وہی پرنس اپنے اور بندوں کو بلاتا ہے کہ ان کو یہاں سے اٹھا کے لے کہ جاؤ ان کو پانیشمنٹ دی جائے گی تبھی ہاؤ کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ جنرل منشن سے تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کہتا ہے تمہارے پاس پروف کیا ہے تبھی پھر وہ جاتا ہے سوشیان کے پاس اور کہتا ہے کہ تم نے وہ پینڈنٹ نہیں پہنا ہوا تو وہ کہتا ہے اس کو تو میں پہنا بھول گئی تھی تبھی پھر ہاؤ تھوڑا ڈھرپوک ہوتا ہے ان کو اسی سچویشن میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ دونوں سمجھ جاتے کہ ہم اکیلی ہیں تو یہ لوگ سرینڈر کر لیتی ہیں تبھی دکھاتے ہیں کہ ینگ ینگ اور سوشیان کی حلپ کے لیے کچھ اور بندے آ جاتے ہیں تو جیسی ہی سوشیان وہاں دیکھتے ہیں تو دکھاتے ہیں ہمارے میلی ڈڈرور جنیاو وہاں پر سٹائلیش انداز سے چل کر آ رہے ہوتے ہیں تو جیسی وہ اس کو دیکھتی ہے تو دل میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ کس نے کہا تھا کہ پہلی نظر میں محبت نہیں ہوتی میرا تو ماننا تھا کہ یہ نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے پیار تو کب بھی ہوئی کہیں بھی کسی ٹائم ہو سکتا ہے اور جیسی وہ جنیاو کی طرف دیکھ رہی ہوتی وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کو کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تب ہی وہ کہتی ہے نہیں تب ہی پھر آخر وہ اس کو اپنی گودھ میں اٹھاتا ہے اور وہاں پر ہی وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی کیسی جورت ہوئی یہ میری عورت ہے اس پر ہاتھ اٹھانے کی بھی تب ہی پھر وہ اس کو گودھ میں اٹھا کے جا رہا ہوتا اور وہ اس کی تب دیکھی جا رہی ہوتی ہے تب ہی پھر وہ یہ بھی آرڈر کرتا ہے کہ تم لوگوں کی خوب پٹھائی کی جائے تب ہی پھر وہ لوگ سوری کرنے لگ جاتے ہیں کہ جنرل ہمیں نہیں پتا تھا یہ تو میس انڈرسٹیننگ تھی اب جستہ سے اٹھا کر یہ اس کو جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہیپی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے